یہ دیکھیں پہلے ہماری اسٹری چار شریعہ چھ امپیر لے رہی تھی انورٹر میں کنورٹ کرنے کے بعد یہ دیکھیں دو شریعہ پانچ امپیر لینے لگ پڑی ہے اگر آپ ویڈیو پوری نہیں دیکھیں گے تو آپ کی اسٹری کے ساتھ بھی ایسا یہ شروع ہوگا جیسا آپ کو یہ نظر آ رہے اسلام علیکم دوستو میں ہوں اسمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں کولنگ آل رونڈ اور ایک پرانی اسٹری کو سادہ اسٹری کو کیسے انورٹر میں کنورٹ کی جاتا ہے سارا طریقہ کار سٹیپ بائی سٹیپ اسی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں لیکن آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ ہر چیز آپ کو سمجھ آ جائے پھر بعد میں آپ کومنٹس میں سوال کرتے رہتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ ویڈیو پوری دیکھ لیا کریں مجھے آپ کے قیمتی ٹائم کا حساس ہے اس لیے لمبی چوڑی گفتگو کو سیڈ پر کرتے ہیں اور آئیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اٹیچ کر دیتا ہوں اور آپ کو امپیر چیک کرواتا ہوں کہ جینیون جو کمپنی کی اسٹری ہوتی ہے وہ نارمل روٹین میں کتنے امپیر لے رہی ہوتی ہے اب یہ دیکھیں اسٹری کو میں یہاں سے آن کروں گا دیکھنا کتنے امپیر لے رہی ہوگی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ نارمل روٹین میں جو کمپنی کی سیٹنگ ہوتی ہے جینیون چار شر یا چھ امپیر لیتی ہے اسٹری امپیئر میٹر کو میں سائٹ پہ کر دیتا ہوں اس بورٹ کو بھی سائٹ پہ کرتا ہوں اب اس کے بعد یہ جو بیک سائٹ پہ ڈکن لگا ہوتا ہے اس طریقہ میں اس کو یہاں سے اوپن کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جو کنکشن ہے مارے بلکل سامنے آگئے ہیں اس کے بعد آپ نے اس وائر کو یہاں سے اوپر اٹھا دینا ہے اور یہ جو لائٹ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو عرضی طور پر آپ نے یہاں پر سائٹ پہ کر دینا ہے آپ نے یہاں پر دیکھنا ہے یہ جو آپ کی man wire ہوتی ہے اس کی کوئی بھی جو single wire ہوتی ہے اس کو آپ نے کھول لینا ہے یہاں پر یہ جو single wire نقدر آ رہی ہے آپ کو اس کو میں یہاں سے کھول لیتا ہوں اس wire کو میں نے یہاں سے کھول دیا ہے اس کے بعد زیادہ طرح لوگ کیا خلطی کرتے ہیں کوئی بھی ڈیوڈ لیتے ہیں اس کو اسری میں لگا دیتے ہیں ابھی آپ کو میں چیک کرواتا ہوں کہ کوئی بھی ڈیوڈ لگانے سے کیا نقصان ہوتا ہے یہ دیکھنا ابھی اردی طور پر میں اس کو یہاں پر فٹ کرتا ہوں صرف آپ دوستوں کو ٹیسٹ کروانے کے لیے اس کو میں اردی طور پر یہاں پر لگا دیتا ہوں اور اس وائر کو میں اس کے ساتھ اردی طور پر اٹیج کر دیتا ہوں جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں نے ایک عام سا ڈیوڈ اس میں لگا دیا ہے ابھی اسری کو میں چلا کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا اس کا نقصان ہے یہ دیکھنا اسری کو میں ابھی آن کرتا ہوں یہ دیکھنا اسری ماری آن ہو گئی ہے ابھی دیکھنا اس ڈیوڈ کے ساتھ کیا ہوگا آپ نے خور سے دیکھنا ہے ویڈیو یہاں سے سکیپ نہیں کرنی یہ دیکھیں ڈیوڈ ہمارا دعا دینے لگ پڑا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ڈیوڈ جل گیا ہے کیونکہ یہ طریقہ کمیاب ہی نہیں ہے جو اصل کمیاب چیز ہے وہ ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے بھی یہ والی خلطی نہیں کرنی اس لئے کہہ رہا ہوں ویڈیو پوری دیکھنا ہر چیز آپ کو سمجھ آ جائے گی اور آپ کہیں اپنا نقصان نہ کر بیٹھیں کمیاب طریقہ آپ دوستوں کے ساتھ ابھی میں شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کو ابھی میں واپس ریموو کر دیتا ہوں یہاں سے جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے اس ڈیوڈ کے ساتھ کیا شروع ہوا ہے یہاں پر کون سی چیز لگانی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک تو ڈیوڈ ہوتا ہے یہ سولر والا تو اس کے لئے یہ میں چھ امپئر کا جو ڈیوڈ ہے یہ بیسٹ سمجھتا ہوں کیونکہ چھ امپئر زیادہ ہے اور چار شہر یہاں چھ امپئر کام ہے تو اگر چھ امپئر کا ڈیوڈ سٹھ چار امپئر والی جگہ پر لگا دیا جائے تو یہ ہیٹ اپ بھی نہیں ہوگا اور لمبے عرصے تک چلے گا یہ نہیں لگانا کیونکہ یہ سائز میں بہت بڑا ہے تو یہاں پر اس کی فٹنگ بھی اچھی طریقے سے نہیں آتی سائز بڑا ہے پھر اس کو لگانے کی کوئی ضرورت نہیں اور یہ والا چھوٹا تو لگانا ہی نہیں یہ جل جائے گا صرف چھ امپئر والا آپ نے کسی بھی الیکٹرونس والی شاپ پہ جا کر کہنا ہے کہ چھ امپئر والا ڈیوڈ دے دیں وہ آپ کو یہی ڈیوڈ دے گا ابھی اس ڈیوڈ کو میں نے یہاں پر کیسے لگانا ہے خور سے دیکھیں اس کی ایک سائیڈ میں نے یہاں پر جوڑ دینا ہے اس طائر کے ساتھ اس ڈیوڈ کی ایک سائیڈ میں نے اس وائر کے ساتھ اٹیج کر دی ہے یاد رکھیں اس ڈیوڈ کو الٹا یا سیدھا لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا ابھی جو دوسری سائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو میں نے آگے سے کٹ کر تھوڑا سا چھوٹا کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر اس کو رون شیپ میں موڑ دینا ہے تاں کہ ہمارا سکریو اچھے طریقے سے یہاں پر فکس آ سکے یہ دیکھیں اس ڈیوڈ کو میں نے آگے سے موڑ دیا ہے تاں کہ یہ جو مارا سکریو ہے اچھے طریقے سے یہاں پر پکڑ بنا سکے اور اس کی جو پن آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو الکا سا اوپر کی طرف میں نے موڑ دیا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے میرے پاس دوستو چار نمبر کی سلیو ہے آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو میں نے تھوڑا سا یہاں سے کٹ دینا ہے جتنی ہمیں ضرورت ہے اس کی اس سلیوڈ کو دیکھیں اس ڈیوڑ کے اوپر میں نے اس طریقے سے چڑھا دینا ہے تاں کہ کسی بھی قسم کا شاڈ سرکٹ نہ ہو ابھی سمپلی ہم نے اس سلیوڈ کو یہاں پر لگا دینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں اس کی جو لائٹ تھی اس کو میں نے واپس اپنی جگہ پر کر دینا ہے اس کے بعد اس وائر کو میں نے یہاں پر واپس ویسے ہی جیسے پہلے لگی تھی اسی طریقے سے لگا دینا ہے دیکھیں ابھی اس کی ڈکن کو میں نے واپس یہاں پر لگا دینا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے کھول کو بھی یہاں پر رکھنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے یہاں پر میں فکس کر کے اس کے سکریو کو میں یہاں سے ٹائٹ کر دیتا ہوں یہ ہمارے کنکشن کمپلیٹ ہو گئے ہیں فٹنگ بہترین ہو گئی ہے ابھی میں آپ کو چلا کر اس کے امپیر چیک کرواتا ہوں کہ کتنے امپیر لے رہی ہے اب یہ آپ چیک کرنا کتنے امپیر لے گی یہ دیکھیں میں اس کو جیسی آن کروں گا آپ کو نظر آ رہے ہیں 2.5 امپیر یعنی کہ آدھے امپیر پہ آ چکی ہے یہ ہماری اسٹری اور انشاءاللہ 100% کمیاب طریقہ ہے اس کو آپ انورٹر پہ بھی چلا سکتے ہیں اس پہ بھی لوڈ نہیں پڑے گا اور اس کے علاوہ آپ یو پی ایس پہ بھی اس کو چلا سکتے ہیں یہ جو اسٹری کی لائٹ آپ کو بلنک کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے حقیقت میں یہ بلنک نہیں کر رہی بلکل ٹھیک ہے صرف موبائل کے اندر میں نے ویڈیو بنائی ہے صرف ویڈیو میں آپ کو اس سرکے سے نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو بتاتا چلوں جو میٹر پر پہلے زیادہ لوڈ پڑا تھا ابھی وہ لوڈ بھی کم ہو گیا ہے انشاءاللہ بل میں بھی لازمی فرق پڑے گا لیکن گرم اتنی ہوگی لیکن ٹائم تھوڑا سا زیادہ لے گی اور آپ اس کو یو پی ایس پر بھی چلا پائیں گے اور اگر آپ کے گار میں کوئی سولور کا چھوٹا انورٹر لگا ہوا ہے تو آپ اس کو وہاں پر بھی ایسیلی چلا پائیں گے اس طرح ہماری انورٹر میں کنوارٹ ہو چکی ہے اور آپ کو بتاتا چلوں مثال کے طور پر اگر یہ پہلے آدھے گھنٹے میں بھیجلی کا ایک یونٹ گرا رہی تھی تو ابھی یہ ایک گھنٹے میں بھیجلی کا ایک یونٹ گرائے گی اور یہ پہلے تین منٹ میں جتنا گرم ہو رہی تھی ابھی یہ پانچ منٹ میں اتنا گرم ہو گی ٹائم سوٹا سا زیادہ لے گی لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بہت بڑا فائدہ یہ ہے اس کا کہ آپ ابھی اس کو یوپی ایس پر بھی چلا پائیں گے اگر آپ کے گار میں سولور کا انورٹر چھوٹا لگا ہوا ہے پہلے آپ جب اسٹری چلاتے تھے تو فرج کو بند کرتے تھے لیکن ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے فرج چلتا رہے ساتھ ہی آپ اسٹری کو بھی چلا پائیں گے جو ویسے جو سولور والی اسٹری ہوتی ہے وہ اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ٹائم لے کر گرم ہوتی ہے یہ اس سے کافی درجے بہتر ہے اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ ابھی اس کو ڈریکٹ سولور پلیٹ پر نہیں چلا سکتے کیونکہ اس کو میں نے انورٹر میں کنوارٹ کیا ہے ڈی سی بارہ مولڈ میں کنوارٹ نہیں کیا امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی خوصلہ افضائی کے لیے چینل کو سبکرائب کر کے آل نٹفکیشن کا بٹن دبا دے میرے کے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ